می بھائی و می بہنیں بہت سارے لوگ آج تو جھوٹ کے راستے کو لیتے ہیں اور اسے جسٹیفائی بھی کرتے ہیں ایک بات یا دکھئے کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ایک انسان جو گناہ کرتا ہے اس سے بڑا گناہ تب ہو جاتا ہے جب وہ گناہ کو صحیح بولتا ہے کیونکہ تب اس نے دین میں تبدیلی لائی دین کو چینج کیا کیا کہتے ہیں وہ بولتے ہیں آج کل تو جھوٹ بولنا پڑتا ہے اچھا اگر آج کل جھوٹ بولنا پڑتا ہے تو اسلام کی تعلیمات کس زمانے کے لیے ہے کیا صرف چودہ سو سال پہلے والے زمانے کے لیے ہے یا آج بھی اپلیکبل ہے اور قیامت تک اپلیکبل رہے گی تمہیں بھائی و می بہنیں صحیح بات تو یہ ہے کہ اسلام کی ہر تعلیم ہر زمانے کے لیے ہے قیامت تک کے لیے اور ان تعلیمات میں ہمارے لیے یہ بھلا ہے دنیا کا بھی آخرت کا بھی دنیا میں بھی بھلا ملے گا آخرت کا بھی بھلا ملے گا آج ہم دیکھتے ہیں کہ مارکٹنگ سے لے کر بزنس تک کئی سارے فیلز میں بہت سارے جھوٹ بولے آتے ہیں تیلی مارکٹنگ والے جن کے کالز کنٹینیوزلی آتے رہتے ہیں ہم سب کو اب ان میں کئی سارے ہیں جو جھوٹ بول بول کے وہ مارکٹنگ کرتے ہیں اپنے پروڈک کو بیشتے ہیں کئی سارے بزنسمن ہیں جو اپنے پروڈک کے ایبوں کو چھپاتے ہیں ڈیفیکس کو چھپاتے ہیں جھوٹی وعدے کرتے ہیں جھوٹی پرامیسز کرتے ہیں جھوٹی باتیں کہتے ہیں جھوٹا پراپاگینڈا کر دیتے ہیں اور بیج دیتے ہیں لیکن صحیح بات تو یہ ہے کہ اس چیز سے کیا ہوتا ہے ہمیں حدیث سے پتا چلا کہ جھوٹ گناہوں کی طرف لے جاتے ہیں اور گناہ جہنم کی آنگ کی طرف لے جاتے ہیں مطلب کہ جھوٹ بولنا خود ایک گناہ نہیں ہے بلکہ گناہ کو کھولنے والا راستہ ہے کہ ایک انسان جھوٹ کہہ رہا ہے تو اس کی وجہ سے اس کے لئے راستہ کھول جاتا ہے گناہوں کا اور وہ گناہ اسے جہنم کی آنگ تک لے جائیں گے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سچ اگر کوئی کہہ تو سچ کہنا اسے نیکیوں کی طرف لے جائے گا اور اس کی نیکیاں پھر اسے جنت کی طرف لے جائے گی تو اگر کوئی انسان صرف اتنا ٹھان لے میں سچی بولنے والا ہوں تو اس کی یہ عادت اسے نیکیوں تک لے جائے گی اور وہ نیکیوں سے پھر جنت لے جائے گی اور کوئی انسان اگر کمپرمائز کرے نہیں جھوٹ تو بولنا پڑتا ہے تو وہ جھوٹ بولنے کی عادت اسے گناہوں تک لے جائیں گی اور گناہ اسے جہنم کی آنگ تک لے جائیں گے